زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا سیالکوٹ موٹروے پر خاتون سے زیادتی کا ملزم آبید 20 روز گزرنے کے باوجود پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا گرفتار اپراد اور دیگر رشتداروں سے پوچھ کچھ کا سلسلہ جاری ہے پنجاب بھر کی پولیس آبید ملحی کا سراغ لگانے میں ناکام ہو چکی لاہور سیالکوٹ موٹروے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کے باقے کو 20 روز گزر گئے لیکن تمام در شواہد کے باوجود پولیس واقعے کے مرکزی ملزم آبید ملحی کو تحال پکڑنے میں ناکام ہے پولیس نے آبید کی زیر حراست بیوی بشرا کے بیانات کی روشنی میں اس کے دوستوں اور قریبی ساتھیوں کے گھروں میں چھاپے مارے لیکن تحال کوئی کامیابی نہ مل سکی پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ ملزم آبید ممکنہ طور پر بھیس بدل کر رہ رہا ہے اور کسی جگہ نکلو حرکت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی دوسری جانب راول پنڈی میں سی ٹی ڈی نے ملزم کی موجود کی اطلاع پر کنہا پل کے قریب چھاپا مارا تاہم اطلاع غلط ثابت ہونے پر سی ٹی ڈی ٹیم واپس چلی گئی 9 ستمبر کو لاہور سیالکوٹ موٹرو وے پر گجرہ والا جانے والی ایک خاتون کو دو ملزمان نے اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا 16 ستمبر کو اس گھرونے جرم میں شامل ایک ملزم شفقت علی کو دیپال پور سے گرفتار کیا گیا جو جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی تحویر میں ہے ملزم اپنے کبھی جرم کا اطلاع کر چکا ہے جبکہ شفقت کا ڈی ای نی بھی خاتون سے ملے ڈی ای نی کے رمونوں سے ماچ کر گیا ہے پنجاب پولیس کی کوتاہیوں کی بدولت دوسرا ملزم عابد تحال گرفتار نہیں ہوا وہ پولیس کو قصور ننکانا صاحب اور شیخ اپورا میں چار بات چکمہ دے کر پران ہو چکا ہے